جناب قاضی وسیم ابباس جناب قاضی وسیم ابباس جناب قاضی وسیم ابباس جناب قاضی وسیم ابباس والے بیتہی طیبین الطاہرین الماسومین اما بعد و فقط قال اللہ تعالیٰ تبارکا فی کلامہی المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرد اللہ علیہ وزیبا انگو رساہ اہل الویت ویطاہرکم تطہیرا دعا گو ہوں پرودگار عالم ہم سب کے اس فرشدہ پر ویٹناپ اپنی بارگاہ میں قبول و مجزور فرمائے بانی مجلس محترم مہدی ابباس لنگا صاحب اور ان کے اہل خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس ذکر کا جو سواب وہ مولا ان کے خاندان کے مرومین کے نام اعمال میں درج فرمائے مجلس حسین علیہ السلام میں مانگئے دعا رد نہیں ہوتی مل کر دعا مانگئے جو بیمار ہیں انہیں شفائی کام لاتا فرمائے جو مکروز ہیں ان کے کرز ادا فرمائے جو بے اولاد ہیں انہیں اولادیں نرین آتا فرمائے اقبال خان صاحب میرے بھائی اشفاق جیو صاحب اور جو بھی بے اولاد ہیں ذکر کا صدقہ انہیں اولادیں نرین آتا فرمائے عزداری سید الشہدہ دنیا کے جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کے خود حفاظت فرمائے جتنے اب آپ تشریف فرمائے بالخصوص میرے بھائی علمہ علمدار نکوی صاحب سمیت مالک سب کی توفقات میں اضافہ فرمائے ایک دعا مل کر مانگا کریں پالنے والے ہمارے وارث کا ظہور جل فرمائے ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے سلوات اتنی بلمجن جتنی محمد وعال محمد نے طاقت عطا فرمائی ہے نہیں سلوات اتنی بلند ہوگی جتنی آپ سائبان بشک گرمی ہیں تکے ہیں لیکن ذکر ان کا ہے کہ جو وقت سے پہلے کے ہیں لہذا ان کی ذات پر سلوات باوازے بلند پڑی ہیں قدیمی سلسلہ ہے یہ دو روزہ مجالس کا جو ایک عرصہ سے اس مقام پر منقض ہو رہی ہے اور پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں سننے والے سنتے ہیں لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ واحد عزداری سید الشہدہ ہے جو کسی موسم کی محتاج نہیں ہے تھوڑا تھوڑا آپ نے بولنا ہے میرے بھائی ندیم عبدی صاحب کاروان علیہ کے سالار تشریف فرما ہے ان کے ساتھ میں مہدی عباد صاحب ان کے اہل خانہ باب ہم جاتے ہیں تو یہ سلسلہ کربلا اور نجف سے جڑا ہوا ہے اور اسی کی یہ کڑی ہے کہ میں یہاں حاضر خدمت ہوں آل محمد آپ سب کو عباد رکھیں اور آج اتفاقے کے موسم اچھا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا بول ایک سلوات آپ لوگ باوازے بلن بڑھئے گا پھر بسم اللہ توجہ ہے کاریوالکسائد میرے بھائی جناب قاضی وسیم عباد صاحب تشریف لائے ہیں اور یقیناً میرے بعد خطاب کریں گے مولا نے عزت دیئے کے دنیا کے کونے کونے میں مولا کی مدہائی کر رہے ہیں یہ ہیں میں ہوں آپ ہیں بس ان کا ذکر یہ سوچ کر سنا کریں کہ کوئی آپ پر نظر رکھے نہ رکھے معصوم کی نگاہ ہوتی ہے اور جب معصوم کی نگاہ ہو تو پھر وہ خود دیکھتے ہیں کہ پڑھنے والا کیا پڑھ رہا ہے سننے والا کیا سن رہا ہے آیا اس کے سننے میں آس پاس کا کوئی خیال ہے یا ہمارا ذکر سنتا ہے اس لئے معصوم نے فرمایا کہ ہمارے ذکر سے پیار کرو وہ کرنے والا وہ کوئی ہو وہ سید ہے وہ غیر سید ہے وہ کوئی ہے جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ وہ معصوم کی بارگاہ میں منتخب کردہ ہے توجہ ہے نا آپ صاحب ان کی گبرائے ہوئے تو نہیں ہے جتنے بھی اب آپ بیٹھے ہیں آپ سارے مولا آپ کو باکر شاہ جی میں جملہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ مہدے باس صاحب یہ واحد فرشِ ازا ہے کہ جس میں فقط خلوص ہے اور یہ اسی طرح خلوص رہے تو بہتر ہے ریاکاری نہ یہاں جشتی ہے نہ ہونی چاہیے دل سے سنیں دل سے مولا کے ازادار بنیں دل سے مولا کے خوبدار پڑیں پڑھنے والا میں ہوں قاضی صاحب ہوں کوئی ہو جس نے یہاں آنا ہے اس نے آ کر اپنے باپ دادا کی تعریف نہیں کرنی اس نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ علی حق ہے اور علی اس انداز میں حق ہے کہ جس کا نام کی یہ دو روزہ یہاں پر مجالس مہدی عباد صاحب اور ان کے علی خانہ منقد کرتے ہیں وہ میرے اور آپ کے پانچ پہ مولا کے نام نامی سے منصوب ہیں کہ جن کی آج شہادت کی شب بھی ہے میں اپنے مولا کا ایک فرمان آپ کو سنا دیتا ہوں اس کے بعد جمیل بٹی تھا میں نے دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک بولیں گے بیرور آپ کے پانچ پہ مولا فرماتے کہ جو ہمارا ماننے والا ہے وہ دنیا میں ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لے سائل نے کہا مولا کیسا معاہدہ فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر ہم بولیں گے بہت شکری ہے بہت شکری ہے تاکہ معلوم ہو کہ ہم سب شریک عبادت ہیں فرمایا دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولو تمہاری قبر میں آ کر بولیے گا ہم بولیں گے نام محمد ہے اور لکب باکر ہے علیہ السلام غور ہے آپ صاحبان کا بسم اللہ اللہ اچھا جی مولا آپ کو آباد رکھیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے پڑھ میں بھی آپ کو خیبر سنا سکتا ہوں لیکن ہر شے کا ایک موسم ہوتا ہے تو آج اگر قبلہ یہاں بیٹھے ہیں اور میرے خوش وقتی کہ آپ تشریف فرمائے تو ذرا تاعت کرتے رہے گا کہ پھر اس امام پر میں دو باتیں آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں نام محمد ہے اور لکب باکر ہے آپ میں سے کونے جو نہیں جانتا کہ یہ سارے کے سارے محمد ہیں غور ہے آپ صاحبان کا معصوم سے کسی نے بوچا تھا نا کہ آٹھویں سرکار سے کہ مولا آپ کے نانا نے فرمایا کہ اولونا محمد واؤسوتونا محمد وآخرونا محمد وکلونا محمد ہم سب کے سب محمد ہیں بولیں گے تب بھی علیہ حق ہے نہ بولیں گے تب بھی علیہ حق ہے فرمایا ہم سب کے سب محمد ہیں آپ نے فرمایا صدقہ جو کچھ میرے نانا نے فرمایا وہ سچ فرمایا توجہ کے طالب نظر بھائی ایک ایک جملے پہ توجہ جو کچھ میرے نانا نے فرمایا وہ سچ فرمایا کہ لنکہ مولا آپ کے نانا نے یہ کہا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں تو آپ کے نانا یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ہم سب کے سب علی ہیں فرمایا کہہ سکتے تھے فرمایا پھر یہ کیوں کہا کہ سب کے سب محمد ہیں سب کے سب علی ہیں یہ کیوں نہیں کہا امام نے فرمایا بیٹھ جا میرا نانا جانتا تھا کہ ان لوگوں سے غدیر والا ایک علی برداشت نہیں ہوگا چودہ علی کیسے برداشت ہیں مل کے ہاتھ بلڑ کر کے حیدری بہت شکریہ مجھے میرے حصے کی جو آپ نے دعا دینی وہ آپ دے چکے اب بس دو باتیں سنیے گا مولا آباد رکھیں کیا کہا ساتھ نام محمد اور لکب بولیے گا یعنی قبلہ کہ جو دنیا کے سامنے تمام راز زمین سے چیر پھاڑ کر مخلوق کے سامنے رکھ دیں اسے باکر کہتے ہیں آئے 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 واقع شاہ جی توجہ ہے نا گل بار تھوڑا تھوڑا ندیم بھائی بولیں گے میں دیکھا سب آپ سب موضوع تھوڑا سا مشکل ہے لیکن چونکہ ذکر میرے مولا کا ہے میں اپنا طرف سے ہوں تو بہت ناکس علم رکھتا ہوں بہت کم علم ہو لیکن اپنے علمی منصب کے مطابق میں دو باتیں اسی امام پر کہنا چاہتا ہوں اس پر آپ بولیں گے تو بھی ٹھیک ہے نا بولیں تو آپ اتنی تعداد میں بیٹھیں میں اس لمحے آپ کے لئے اسی بات پر راضی ہوں لیکن یہ سوچ کر ان کا ذکر سنا کریں کہ معصوم فرماتے ہیں قبر میں وہی زبان بولے گی جو دنیا میں ہماری مدہ میں بولتی رہی ہے تو پھر کوشش کیا کریں کہ ان کی جب اور کلسہ با بیٹھے ہیں تو میں انڈیا کے شاعر ہیں اختر سرسوی ان کے میں دو مصرے سناتا ہوں اگر آپ سنیں اور اچھا مجھے معلوم ہے کہ یہ سب اتنی توجہ میں اور یہ تو اتنی تعداد میں بیٹھیں ہم نجف اشرف میں میرا خل ہے کہ پورے ظاہرین تھے میں نے وہاں یہ دو مصرے پڑے تھے وہاں تو چونکہ نجف میرے شہنشاہ کی بارگاہ اور یقینا جہاں ان کا ذکر ہے وہ مقدس بارگاہ ہے اور ویسے بھی مہدی عباس صاحب یہ اصول ہے کہ جہاں قبر ہوتی ہے انسان کی وہیں پر مزار ہوتا ہے وہیں پر روزہ ہوتا ہے ایسا ہے نا جہاں لہد ہے قبر ہے وہیں پر آپ نے مزار تعمیر کیا وہیں پر روزہ بن گیا وہیں پر حرم بن گیا متفن جہاں ہو دو مصرے پڑھتا ہوں متفن جہاں ہو قبر بھی ہوتی ہے اس جگہ متفن جہاں ہو قبر بھی ہوتی ہے اس جگہ دنیا کے ہر شہر میں ہے روزہ حسین کا آئے 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 جس نے بات سمجھ میں آئی ہے جس نے ذریع کو دیکھا ہے میں نے تو اس کے مخاطب مولا آپ کو آتھ رکھے ان ہاتھوں کی خیر ہو جو میں جاتے آل محمد میں بلند ہوں مولا آپ کو آتھ رکھے متفن جہاں ہو قبر بھی ہوتی ہے اس جگہ دنیا کے ہر شہر میں ہے بولیے گا روزہ حسین کا وہ میں دو مصرے سنا اور دیکھوں جو پیچھے بلکل آخر میں دو چار افراد بیٹھے ہیں وہ ابھی تک نہیں بولے وہ معلوم نہیں کیوں نہیں بولے آواز تو سبیکر کی آج الحمدللہ سب تک جا رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی شریک عبادت ہو جائے اختر صدفی انڈیا کے شاعر وہ کہتے کہ جب آل محمد کا ذکر سننے کے لیے آئیں تو آپ کے چہرے کھلے ہونے چاہیے کیونکہ جب ان کی محفل میں چہرہ کھلا ہو تو اس کا فائدہ ہے بغیر کسی تاخیر کہ میں دونوں مصرے پڑھوں گا اور پھر دیکھوں گا وہ کہتے ہیں اس لیے کہ ان کے ذکر میں چہرے کھلانے کا فائدہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے بسواللہ بسواللہ جی بہر ہے آپ صاحبان مولا آپ کو مولا آپ کو آباد رکھے جن کے علی لنگا جن کے توجہ فرمائی ہے جن کے جن کے بڑی میرے والی جن کے علی کے ذکر سے میں اور قاضی صاحب ہم دولوں بانی مجلس کی حیثیت سے یہاں حاضر ہیں اور جو بانی ہوتا ہے پھر اس کی باری بھی تب ہی آتی ہے جب گھر والے کہتے ہیں اس لیے بہرحال اس تقسیب راضی اور خوشیز بات کیے کہ کب سے مجلس جاری ہے آپ اسی تعداد میں یہاں تشریف فرما ہیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے نظیم بھائی ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے یہ جگہ اتنی قدیم ہے کہ موجزہ ہے آل محمد کے ذکر کا یہاں کچھ نہ بھی پڑھا جائے تب بھی لوگوں نے واہ واہ کہنی ہے یہاں کچھ نہ بھی کہا جائے تب بھی رونا ہے کیونکہ ایک عرصہ سے یہاں پر مظلوم کی فرشی آزا بچھ رہی ہے تو جب سارے ولایت علی رکھنے والے علیہ علی ملتان یا تشریف فرما ہیں میرے بات قاضی صاحب کو پڑھنا ہے تو میں دو میں سے آپ کو اور ایسے سناوں کہ اس سے بھی زیادہ آپ بولیں جن کے علی کے ذکر سے چہرے بگڑ گئے ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے اب ان کو جا نماز بھی کرتی نہیں قبول جو بدنصیب فرشی آزا سے بچھڑ گئے اللہ اللہ اکبر اللہ اب ان کو بسم اللہ جی توجہ فرمایے آپ صاحب الہتر میں چلیئے وہ بات سنیئے گا نام محمد علیہ السلام لکب باکر بز میں رسالہ سجی ہوئی ہے جاپر بن عبداللہ انصاری بھی بیٹھے ہیں کیبلا رسول اپنے بعد اپنے جانشین کے نام بتا رہے ہیں تو وہ جو ہے آپ صاحب میں صرف یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سامنے صرف ملتان کے لوگ بیٹھے ہیں یہ ملتان عزاداری جو ہمارے بھائی ہیں جعفر وغیرہ مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کی وساطت سے دنیا کے کونے کونے میں اس وقت لائف یہ مجلس جا رہی ہے تو پھر سرکار باکر علیہ السلام پر دو باتیں سنیے اور مجھے دعا دیجئے گا اور پھر کل انشاءاللہ آپ کے خدمت میں پھر حاضری ہوگی رسول کی بزم سجی ہوئی ہے ندیم بھائی جناب جابر بن عبداللہ انصاری بھی بیٹھے ہیں سرکار اپنے جانشین ان کے نام لے رہے ہیں میرے بعد علی حسن حسین سلطان سرکار سجاد سرکار باکر کا جب نام آیا نا علیہ السلام کا تو آپ نے فرمایا یہ میرا وہ بیٹا ہے جو سب کی طرح شکل میں بھی محمد سیرت میں بھی محمد بتا نہیں کون بولے گا رفتار میں بھی محمد گفتار میں بھی یہ کہنا تھا میں دیبا سب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں جو جو بھی روز آنا دعا زہور امام زمہ پڑتے ہیں ان کے لئے قبلہ میں ایک توفہ دینا چاہتا ہوں اب جب کہنا کہ میرا بیٹا محمد باکر وہ ہوگا کہ جو سور سیرت میں رفتار گفتار میں بالکل میری مشابہ ہوگا تو جناب جابر ایسے اس طرح کر کے جیسے کوئی ہاتھ خواہش کے ملتا ہے ایسے جو ہاتھ ملے رسول نے فرمایا جابر کیا بات ہے فرمانے لگے اتنا اچھا آپ کا وہ بیٹا ہوگا دل میں خواہش آئی کاش میں اس کا دور دیکھوں ہائے 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 تھوڑے لوگ بولے ہیں میں چونگا کاش میں اس کا دور دیکھوں نبی نے فرمایا مبارک ہو تو جیسا جو بھی یہ خواہش رکھے گا وہ اگر قبر میں بھی چلا جائے گا تو میرا بیٹا اسے لہت سے باہر نکالے گا اللہ بہت مہربانی وہ اگر لہت میں بھی چلا جائے گا تو بھی اس کو میرا بیٹا اس کی لہت سے نکالے گا فرمایا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوش خبری دیتا ہوں خان جی کہ تُو میرے اس بیٹے کا دور دیکھے گا جاپرنے کا سرکار شکریہ فرمایا اب ایک کام کرنا ملتان والو جاگنا ایک کام کرنا سرکار کیا فرمایا جب تجھے وہ ملے تو میرا سلام کہنا نہیں نہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں تھوڑے لوگ بولے ہیں میں چاہوں گا کہ سب بولیں کیا کہ اسے میرا سلام کہنا اب وقت گزرتا رہا بات لمبی ہے مجھے تھوڑا سا آپ کو آگے اور لے کر جانا ہے وقت گزرتا رہا سرکار محمد باقر علیہ السلام کا دور آ گیا جنرانب جابر مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہیں یا دیکھا کہ مسجد کے سہن میں ایک ایسی ہستی داخل ہوئی جس کے سر پہ دستار نبی جیسی ابا رسول جیسی کبا رسول جیسی نالین رسول جیسی پیرہن رسول جیسا شکل رسول جیسی سیرت رسول جیسی چلنے کا انداز رسول جیسا جناب جابر نے ہاتھ جوڑ کر کہا شہزادے اگر زہمت نہ ہو تو ذرا ایک لمحے رکیں گے امام رکے امام رکے جابر نشانیاں ملا رہے ہیں کہ رکنے کا انداز بھی نبی جیسا فرمایا شہزادے اگر زہمت نہ ہو تو ذرا ممبر پر تشریف رکھیں گے میرے پانچوے مولا نے ممبر پر تشریف رکھی جابر نے جو دیکھا تو بیٹھنے کا انداز بھی بالکل نبی جیسا ہاتھ جوڑ کر کہنے گا سرکار اگر زہمت نہ ہو تو کچھ ارشاد فرمائیں گے میرے امام نے خطبہ دینا شروع کیا جابر نشانیاں ملا رہا ہے چلنے کا انداز نبی جیسا بیٹھنے کا انداز نبی جیسا گفتگو کا انداز نبی جیسا گفتگو کا انداز نبی جیسا ابھی جابر دل میں سوچ رہا تھا یا امام نے مسکرہ کے کہا چچا اگر مجھ میں ساری نشانیاں نانا والی پالی تو وہ سلام کیوں نہیں دیتے جو میرے نانا نے دیا اللہ اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر بسم اللہ جی بہت شکریہ توجہ فرمائی آپ صاحبان نے فرمائی وہ سلام کیوں نہیں دیتے گھبرائے تو نہیں جو میرے نانا نے توجہ تم تک پہنچایا تو معلوم ہوا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے ہائے ہائے نہیں نہیں آپ اتنا اچھا سن رہے ہیں میں دیبا سب ایک عرصے سے یہ یہاں آ رہے ہیں تو چلیے آج میں انہیں امام سے مانگنے کا فائدہ بتاؤں ہائے ہائے امتیاز صدیقی صاحب نہیں اگر تھکے میں تو میرے تو گھر والی بات ہے میں جتنی دیر بیٹھ سکتا تھا میں بیٹھ بھی گیا اور اگر یہ مجھے اب بھی کہتے کہ رک جو تو میں اور رکتا اس لیے کہ باکرشاہ جی یہ تعلق اور معصوم فرماتے ہیں کہ سارے رشتے ختم ہو سکتے ہیں ولایت کا رشتہ ختم نہیں ہوتا اسی لیے اسی امام کے بیٹے سرکار صادق اللہ علیہ السلام نے فرماتا ولایتی خیر من الولادتی میرا فخر یہ نہیں ہے کہ میں علی کی اولاد سے ہوں میرا فخر یہ ہے کہ میں علی کی ولایت پر ہوں آیا اللہ اکبر بہت شکریہ بہت شکریہ مولا آپ کو عبادر کے ان ہاتھوں کی خیر ہو اس گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں دور ہو جائیں جتنے بیٹے میں وہ بات سناؤں بہار میں علامہ باکر مجلس علی رحمہ نے بھی لکھا کہ خوشی ہوتی ہے جب ولایت والے بیٹے ہوں سامنے اور ایسے خطبہ ایسے علماء کہ جو ولایت ہے علی کی ویسی اللہ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ملاقات تھی میں انہوں نے کہا آپ تشریف لے جائیں انہوں نے کہا نہیں میں مجلس میں آیا ہوں تو مجلس سنن کے جاؤں گا کیوں کہ ہم جانتے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کنکر بھی گوھر بنتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں سک بھی کلندر بنتے ہیں بس اس دروازے پر آنے کی دیر ہے بیٹنے کی دیر ہے سننے کی دیر ہے بندے کی نیت یہاں سے ہو یہاں سے ہے مانا تو پھر بتا نہیں اور یہ دیکھ لیجئے گا کہ اتنی آباب تشریف فرمائیے مانگی ہوئی خیرات ہے علی کی بیٹی سے وہاں سے مور لگائی ہوئی ہے اور نجف اشرف والے شہنشاہ کے پاس جب بھی جاتا ہوں میں آپ کو اپنا راز بتاؤں بارہ تیرہ سال ملتان میں مورم پڑھتے ہوئے ہوگئے اور اب پھر انشاءاللہ حویلی مورشاہ ممتازہ بان ملتان میں پڑھ رہا ہوں کنڈا رہیم باکر شاہ صاحب کے پاس اور پھر دیگر جگہوں پر بھی یہ ذکر ہوئی اس لیے رہا ہے اور کرتا ہوں کہ میں جب نجف والے شہنشاہ کے پاس جاتا ہوں تو پرسہ دینے کے بعد پہلا جملہ یہ کہتا ہوں اپنا اگر مدہ خان بنایا ہے تو پھر بور ہونے والا خطیب نہ ملان پھر لوگ یہ نہ کہے کہ بس جلدی سو اور یہ آپ بیٹھے ہیں یہ سب وہاں کی دعا کا اثر ہے میں سمجھے شہر چلے گئے تھے جاگ رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ میں نے بھی آج دونوں عبادتیں کرنی ہیں سننا بھی اور پڑھنا بھی ہے اس لئے آئے اور بس آج کی بات سنیئے اور اسی پہ راضی رہیے گا میں نے کہا کہ اتنے عرصے سے یہاں سفداللاج میں یہاں مجلس ہو رہی ہے دو روزہ مجالس کا یہ نقاط ہوتا ہے آپ اتنی تعداد میں رات کے پہر میں بیٹھیں تو آئیے معصوم سے مانگنے کا فائدہ اور زبانی بھی اسی امام کی نہیں تھوڑے لوگ بولیں ہیں میں تو چاہوں گا کہ سب بولیں زبانی بھی کس کی اسی امام کی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نظیم محیم مسنت امامت پر میرے امام بیٹھیں بس سنیئے گا ایک سائل آیا آ کر کہنے لگا مولا میں تنگ دست ہوں جمیل بٹی صاحب اور مکروز ہوں میں چاہتا ہوں میرا کرز بھی عدا ہو جائے اور میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے امام نے فرمایا کتنی پریشانیاں جاگئے گا خاص طور پر سنیئے گا کتنی پریشانیاں کہ دو گل بار جاگنا مولا آپ کی والدہ کی بھی درجات بلد فرمائے امام نے خادمہ سے کہا ملازمہ خادمہ جی مولا فرمایا وہ جو میں محمد باقر نے کل اور پرسو سہری کے وقت سوکھی روٹیاں کھانی ہیں ہائے 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 جاگئے گا وہ دو سوکھی روٹیاں لاکر اس سائل کو دے دے علی لنگا مولا آپ کی زندگی کرے سننا مہدی عباس صاحب کو ان کی اہلیہ کو مولا صحت کاملہ عطا فرمائے اقبال خان صاحب میرے بھائی شفاق جیو صاحب سمیے جو جو بے اولاد ہیں مولا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے کربلا میں ہمارا ننہ ظاہر تھا جواد مولا اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے مولا آپ سب کو عباد و شادر کے امام فرما دیں کہ یہ دو روٹیاں لے جا میں محمد باقر علیہ السلام جس سے وعدہ کرتا ہوں تیری تنگ دستی بھی دور ہوگی تیرا کرز بھی ادا ہوگا اگر اس جملے پہ چھپ رہے تو پھر کہاں بولیں گے روٹیاں لیں لے کے چلا اب سوچ رہے کہ پریشانیاں اتنی بڑی بتائیں کہ مکروز ہوں تنگ دست ہوں روٹیاں مولا نے دو سوکی تھما دیں علم درشاہ جی پھر بتا نہیں کیا ذہن میں بات ہے یہ اپنا ہاتھ اپنے سر پہ مار کے کہتا ہے جاہل ہوش کر یہ بھی تو دیکھ کہنے والا کون ہے یہ بھی تو دیکھ کے کہنے والا بہت مہربانی جنہاں بہت شکریہ کہنے والا کون ہے کہنے والا میرا امام ہے بس اب یہی سوچ کر بزار آیا ہائے ہائے ایک مچھلی فروش ملا اسے کہنے گا تیری مچھلی سوکھی ہے باسی ہے میری روٹی سوکھی ہے آپ اس میں تبادلہ نہ کر لیں مچھلی مجھے دے دے ہائے 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 اگر آپ کو یاد ہو تو امروٹل میں وہاں نجف اشرف میں ولی شاہ صاحب نے ایک بات کہی تھی تو میں نے وہاں ایک بات نجف کے شہنشاہ کی بارگاہ میں کی تھی کہیں تو وہ کروں کبلہ مچھلی وہ جانور ہے جو بول نہیں سکتی جس میں کیونکہ اس میں فیپڑا نہیں ہوتا اور جس میں فیپڑا ہوں وہ نہیں بول سکتا مچھلی نہیں بول سکتی کیونکہ اس میں فیپڑا نہیں ہوتا خندق کا میدان تھا امیر کائنات کی امر ابن عبدعوت سے جنگ ہو رہی تھی تلوار پہ تلوار چل رہی تھی جتنے ولایت علی والے بیٹھے ہیں اچانک امر ابن عبدعوت نے ایک جوارات سے براوہ نیزہ امیر کائنات کی طرف پھینکا علی سرکار نے نیزہ ہاتھ میں لیا فضا میں مولا کیا نیزہ غائب ہو گیا دشمن علی تھا دشمن اسلام تھا مولا کے بعد آ کر کہلنے گا تُو سکھی ابن سکھی یہ قریب ابن کریم ہے اگر جوارات سے براوہ نیزہ نہیں چاہیے تب واپس کر دیتا یہ فضا میں مولا کر کے غائب کان کیا علی فرماتے تبھی تو کافر ہے کہ تجھے حجت کے کاموں کا علم نہیں ہے ہاتھ جوڑ کر کہلنے گا علی کیسا کام فرمائے در میں تُس سے جنگ کر رہا تھا اُدھر دریائے دجلہ میں ایک مگر مچ مچھلی کو کھانا چاہتا تھا نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بولایا آئے 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 بہت شکریہ حضر فرمائے نہ بولنے والی مچھلی نے بسم اللہ مل کے ہاتھ ملر کر کے حیدری فرمائے نہ بولنے والی مچھلی نے علی کو بولایا یا کاہر الادووے یا والے الولی یا مظہرل آجائبے یا مرتضی علی فرماتے ہیں میں نے نیزہ پھیکا مگر مچ کے جگر میں لگا مچھلی کو نجات مل گئی میں نے پڑھ دی اور آپ نے سن لیا اور اگر اسی طرح ہی دعات دے لیتے تو پھر یہ جملہ کہنے کا فائدہ ہی کیا تھا یہ دریائے دجلہ کہاں ہیں جہاں سے مچھلی نے بلایا یہ عراق میں ہے جنگ ہو رہی ہے مدینہ کے باہر دجلہ عراق میں ہے جنگ مدینہ کے باہر ہو رہی ہے دونوں میں سیکڑ و میلوں کا فاصلہ ہے اب بھی سمجھ بھی نہیں آئی جو نہ بولنے والی مخلوق کی آواز دجلہ سے مدینہ سنتا ہے وہ اپنے موالیوں کی آواز ملتان سے نجف تک اللہ اکبر مولا آپ کو آباد ہو جائے بہت شکریہ راضی ہیں توجہو بسم اللہ اللہ ہم سلی اللہ محمد و عالی محمد خور ہے آپ سے بس سمجھے گا اس نے کہا مچھلی مجھے دے دے روٹی تو لے لے تبادلہ ہو گیا آگے گئے ایک نمک فروش ملا اس کے پاس نمک پرانا تھا اس کے پاس روٹی سوکھی تھی دونوں میں تبادلہ ہوا گھر آ گیا گھر آ کر بسم اللہ پڑھ کر جیسے مچھلی کا پیٹ چاک کیا اسے کے لئے تو یہ ساری بات سنائیے آپ بھی سنیں پردے میں بیٹی میری ماں بہینے بھی سنیں تاکہ بتا چلیں محمد و عالی محمد علیہ وسلم سے مانگنے کا فائدہ کیا ہے مچھلی جو کا پیٹ جو چاک کیا دو قیمتی موتی نکلیں جہاں دیتا تھا موتیوں کی قیمت جانتا تھا ہاتھ جوڑکا کہیں گا واہ مولا باکر آپ سے مانگنے کا فائدہ یہی ہے مانگو اپنے لئے دیتے ساتھ نسلوں کا مانگو اپنے لئے اور دیتے بولیے کہا ساتھ نسلوں کا ابھی مولا کا شکریہ دا کر رہا تھا دکل باپ ہوا بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا کل پھر انشاءاللہ ملاقات دروازہ کھولا کیا دیکھا وہی مچھلی فروش کڑا ہے ندیم بھائی کہ نے کہا میری مچھلی باسی تھی مگر تیری روٹین تہائی سوکھی ہے میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا مچھلی بھی تو لے لے یہ روٹی بھی تو لے لے نہیں 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 جو قدیم عزہ دار بیٹے ہیں کہ جو الفاظ پر بولتے ہیں میں انہی سے مخاطب ہوں پھر دکل باپ ہوا دروازہ کھولا کیا دیکھا وہی نمک فروش کڑا ہے پھر انگا گو میرا نمک پرانا تھا تیری روٹی سوکھی تھی میں نے گھر جا کر فیصلہ کیا نمک بھی تو لے لے روٹی بھی تو لے لے اب آپ بولیں گے میں پھر پڑھوں گا اب اس کے پاس کیا کیا ہے ہاں زندہ بہت اچھے سامنے ہیں نا اس لیے آپ نے جلدی سے کوزے میں بند کر دیا چاروں چیزیں کہہ کر اگر ایسے ذرا مچھلی اس کے پاس روٹیاں اس کے پاس موٹی اس کے پاس نمک اس کے پاس مچھلی اس کے پاس روٹیاں اس کے پاس نمک اس کے پاس غور ہے توجہ فرمائیے آپ نے ابھی مولا کا شکریہ ادا کر رہا تھا یا دکل باپ دروازہ کھولا کیا دیکھا میرے پانچویں مولا کا کاسد کھڑا ہے جو مسکر آکے کہتا ہے فلاں ابن فلاں میرا مولا کہہ رہا ہے تیرا کام ہو گیا روٹیاں واپس کر دیں اللہ اللہ اکبر تیرا کام ہو گیا روٹیاں واپس کر دیں سائل نے کہا روٹیاں لے جا مگر میرے پانچویں امام نے روٹیاں منگوائی کیوں کہا اس لئے کہ روٹیاں بہت سوکھی ہیں اور ایسی سوکھی روٹیوں کو کھانے کے لئے کم از کم معصوم ہونا ضروری ہے ہائے 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 میرا سلام ہو اللہ اللہ محمد محمد میرا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر کہ جنہوں نے آج پانچ چھے زلہ جائے ساتھ کی رات ہے جنہوں نے دو دن کے بعد حج کو عمرہ میں تبدیل کر دیا اور اگر رو پڑھیں تو آئیے پھر سلام بھیجتے ہیں ہمارا سلام ہو علی کی ان بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لئے بازاروں میں آگئی اللہ اکبر بس ایک اکتبر اکن آج کا جملہ کہنا چاہتا ہوں میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں میں انہوں نے کہا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جو دین پہنچانے کے لئے بازاروں میں آگئی میرا پڑھ لینا آسان ہے آپ کا سن لینا آسان ہے رو سکتے تو رولی جیگا مومن کو دیر کتنی لگتی ہے ابھی آنکھ بند کر کے آپ تصور لائیں کربلا مولا کا تو ابھی آپ کو ہر شئے نظر آ جائے گی بالخصوص جو ظاہرین بیٹھے ہیں جو گئے ہیں مولا انہیں بار بار بلائے جو نہیں گئے انہیں زندگی میں ایک بار ضرور بلائیں گیارہ محرم کو میدیبہ صاحب علی کی بیٹیاں جب بے پلان اونٹو پر بیٹھنے لگیں تو ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا من کا ہاتھ یہاں بندے ہوئے تھے پس نے پوچھتا ہاتھ بندے ہوئے مقتل میں آئی جمیر بھئی ایک جملہ کہا اور بے پلان اونٹو پر بیٹھ گئی آئی حسین کے لاشے پر رو کے کہا بھئیہ گوا رہنا میں شام جا رہی ہوں مگر بھئیہ میں ساری زندگی اسی بات پر ماتم کروں گی بھائی بھی میرا مارا اور رونے بھی مجھے نہیں دیا اللہ اکبر اس لیے کوشش کیا کریں کہ جب ان کی مجلس میں آ جائیں تو رونا حسرت ہے علی کی بیٹیوں کی کتنی حسرت ہے اور کتنے ظلم ہوئے ہوں گے اللہ جانے میں نہیں جانتا ہاں آپ کو ایک بات سنا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کربلا کوفہ کے بزاروں میں اہل بیعت رسول کے ساتھ کتنا ظلم ہوا اس ظلم کی داستان کا ایک جملہ کہ جب ابن منظر مدائنی نے کہا آج کا بس وہ جملہ سننا ابن منظر مدائنی نے مدینہ میں میرے چوتھے مولا سے ایک سوال کیا ہاتھ جوڑ کے کہنا کہا مولا ویسے تو آپ کے لہو رونے کے بڑے سبب ہیں مگر مولا آپ بتائیں گے سب سے زیادہ خون آپ کو کس بات نے رولایا میرا مولا رو کے فرماتے ہیں ابن منظر ہمیں کوفہ کے ایک ایسے بزار سے شمر نے گزارا جہاں دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی مولا پھر کیا ہوا کہ اس نے اعلان کر دیا جسے علی سے بدلہ لینا ہے آج علی کی بیٹیاں بغیر چادر کے بزار میں آئی ہوئی ہیں آؤ بدلے لے لو ابن منظر نے کہا مولا پھر کیا ہوا کہا ہونا کیا تھا ہمیں بدل کے بدلے دینے پڑے ہمیں خندق کے بدلے دینے پڑے میں خود سیدو کھول کے نہیں پڑوں گا اگر ماتم کرنا ہے تو جملہ سمجھنا ابن منظر نے ہاتھ چھوڑ کے کہا مولا کتنے بدلے دیئے بدلوں کا نام آیا میرے مولا کا ماما کھل کے گلے میں آ گیا داڑی خون سے تر ہو گئی میرا مولا رو کے کہتا ہے ابن منظر کیوں موت سے پہلے سجاد کو مارنا چاہتا ہے تیرے رونے کے لیے بس یہی کافی ہے کوفہ کے بزار میں ہم جب بدلے دے چکے میں پھوپی کو نہ پہچان سکا میری پھوپی مجھے نہ پہچان سکی ہم دونوں مل کے اکبر کی ماں لیلہ کھولا بچ جزاک اللہ